بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ڈاکٹر نوید ایک نئے معلومتی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا پروگرام ڈی ٹاکس وارٹر پر ہے یہ ڈی ٹاکس وارٹر کیسے بنتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے اور یہ کیوں پینا ہے یہ تمام باتیں آج کے پروگرام میں ڈسکس کی جائیں گی پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کی پسندیدگی اور محبتوں کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا یقیناً آپ لوگوں کی یہ محبتیں یہ پسندیدگی مجھے مزید حوصلہ دیتی ہے کہ میں مزید اچھے اچھے پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کروں تو چلتے ہیں ہم اپنے پروگرام کی طرف ٹاکسن کہتے ہیں زہریلے مواد کو یا زہر کو متوازن غزہ استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے جسم میں قدرتی طور پر پیدا ہونے والے اناثر جن کو ٹاکسن یا زہر کہتے ہیں پیدا ہو جاتے ہیں ان کو جسم سے نکالنے کو ڈی ٹاکس کہتے ہیں اور اس مقصد کے لیے ڈی ٹاکس وارٹر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ جسم سے زہریلے مادے خارج ہو جائیں انسانی جسم میں ان زہریلے مادوں کی وجہ سے مٹاپا، الرجی، خارش اور تھکن کا احساس ہوتا ہے سرگوں پر پھیلا ڈریفک کا دھوان، بیوٹی پروڈکٹس، جدید زندگی، سگرٹ نوشی، شراب نوشی اور ہماری روز مرہ استعمال کی مصنوعات ہمارے جسم میں ڈھیروں زہریلے مواد جمع کرتی رہتی ہیں ہم ان چیزوں سے بے خبر رہتے ہیں اور نتیجہ تن ہم بہت سی لائلات بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں اب میں آپ کو ڈی ٹاکس وارٹر بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں بہت ہی آسان ہے ایک جگ پانی میں چند کتلے، کھیرے، لیمو اور پودینے کے پتے ڈال کر دو سے تین گھنٹے کے لیے رکھ دیں اور پھر سارا دن یہی پانی آپ استعمال کریں ڈی ٹاکس وارٹر بنانے کے لیے آپ اس میں گاجر، مولی، پالک، سٹوبری، تربوز، اورنج وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ڈی ٹاکس وارٹر آپ کے جسم سے زہریلے مادوں کو نکالنے کے لیے بہت ہی مفید ہے میں جب حج پر گیا تو میں نے وہاں پر چینی لوگوں کو دیکھا کہ وہ پانی کی بوتلوں میں کھیرے، لیمو، گاجر اور پودینے کے پتے ڈال کر سارا دن اپنے ساتھ رکھتے تھے اور یہی پانی وہ استعمال کرتے تھے یہ پانی آپ کی جلت کو تازہ رکھتا ہے اور خوبصورت بناتا ہے جگر کی گرمی کو کم کرتا ہے، چربی کو کم کرتا ہے، ذہنی تناؤں کو کم کرتا ہے تھکے ہوئے پٹھوں کو سکون دیتا ہے اور انہیں مضبوط بناتا ہے یہ پانی آپ بارہ گھنٹے تک استعمال کر سکتے ہیں چار گھنٹے کے بعد آپ پھل یا سبزیوں کو اس پانی سے نکال سکتے ہیں بارہ گھنٹے کے بعد آپ نیا پانی اور نیا فروت یا سبزیاں استعمال کریں گے جسم کو زہریلے مادوں سے پاک کرنے کے لیے اور بھی بہت سے طریقے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور ڈرنک بتاتا ہوں کہ آپ اپنے صبح کا آغاز اس پانی سے کریں بہت ہی آسان ہے یہ بھی کہ ایک کپ نیم گرم پانی لے لیں لیمو کا جوس آپ نے چوتھائی چمچ لینا ہے یعنی کہ ایک چمچ کا چوتھائی حصہ سیب کا سرکہ آپ نے ایک چمچ شہد آپ نے ایک چمچ لینا ہے اور تازہ ادرک کا جوس یہ بھی آپ نے ایک چمچ کا چوتھائی حصہ لینا ہے یہ تمام چیزیں آپ ایک کپ نیم گرم پانی میں مکس کر کے پی لیا کریں یہ تمام چیزیں میں نے سکرین پر لکھ بھی دی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پڑھنے میں آسانی رہے اس کے استعمال سے نہ صرف زہریلہ مواد آپ کے جسم سے خارج ہوگا بلکہ آپ کا حازمہ بھی درست ہوگا مٹاپہ ختم ہوگا بلڈ پرشر بھی کنٹرول میں رہے گا اور آپ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے یہ تھا میرا آج کا معلوماتی پروگرام پروگرام سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کمرس میں پوچھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ بھی مجھے اجازت دیجئے دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ والسلام